اسلام علیکم ناظر اکرام میں ہوں آپ کا ہوسٹ آیاز احمد ناظر اکرام حامد میر صاحب نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا انہوں نے بہت دیر بعد یہ بتایا ہے کہ عمران خان اور جنرل باجوہ کے درمیان ایکچولی اختلافات کس وجہ سے تھے حقیقت کیا تھی کہ جس کے بعد عمران خان اور جنرل باجوہ کے درمیان اختلافات بہت زیادہ بڑھ گئے انہوں نے کہا کہ عمران خان کو یہ کہا جاتا تھا کہ آپ امریکہ کے خلاف بات نہ کیا کریں آپ چائنہ کے حق میں ذرا کم بات کیا کریں آپ جو آپ کا جکاؤ جو رشیہ کی طرف ہے وہ جکاؤ ذرا کم ہونا چاہیے تو عمران خان نے آگے سے جواب دیا کہ امریکہ نے ہمیں آج تک دیا کیا ہے امریکہ نے جب بھی کیا ہے ہمارا نقصان کیا ہے اور عمران خان کی پولیسی یہ تھی کہ اب ہم نے چائنہ اور رشیہ کے ساتھ اپنا اقتصادی تعاون بڑھانا ہے اور اسی وجہ سے عمران خان اور جنرل ریٹائٹ باجوہ کے درمیان جو اختلافات ہیں وہ بڑھ گئے اور اختلافات اس حد تک بڑھ گئے کہ پاکستان کے اندر پھر طریقہ اعدم اعتماد آگئی اور عمران خان کی حکومت کو گرا دیا گیا یہ انکشاف کیا حامد میر صاحب نے ٹی وی کو پر بیٹھ کر کیا آگے آدھے جی جویہ چودری صاحب نے ایک بڑی اہم بات کیا کہتے ہیں کہ عمران خان نے پرینٹ اور الیکٹرونک میڈیا کے بجائے سوشل میڈیا پر سرمایہ کاری کی چنانچہ یہ آج عام لوگوں سے لے کر اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کی فیملی تک میں گس چکا ہے الفاظ کا آپ ذرا بہترین چناؤ کر سکتے تھے جو آپ نے نہیں کیا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عمران خان نے کسی قسم کی کوئی سرمایہ کاری نہیں کی بلکہ عمران خان نے اپنی قوم کے سامنے سچ رکھا عمران خان نے اپنی قوم کے سامنے ایک بیانیاں رکھا اس کے علاوہ دوسرا کام جو بڑا غلط ہوا وہ یہ ہوا کہ عمران خان کے خلاف ہر قسم کا محاذ کھولا گیا عمران خان کو جیل کے اندر بند کیا گیا عمران خان کی پارٹی کے اوپر ہر قسم کی سختی کی گئی عمران خان سے اس کی پارٹی کا نشان چھینا گیا عمران خان کو الیکشن سے تین دن قبل لگاتار تین کیسز کے اندر سزا دی گئی یہ وہ محرکات ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے عوام کے دل میں عمران خان کی ہمدردی بڑی اور عوام نے اس بات کا تہیہ کر لیا کہ اب ہم نے ووٹ عمران خان کو دینا ہے عمران خان نے سوشل مڈیا کے اوپر کسی قسم کی کوئی سرمایہ کاری نہیں کیا اگر بات سرمایہ کاری کی ہوتی تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کو یہ آفر کی تھی کہ آپ مجھے پانچ دس کروڑ پیا دیں میں آپ کو آپ کا سوشل مڈیا اٹھا کر دکھا دیتا ہوں آپ کا سوشل مڈیا تحریقہ انصاف سے بھی اوپر جائے گا چاند پہ چلا جائے گا لیکن گیا نہیں کیا شریف فیملی کے پاس پانچ دس کروڑ پیا نہیں تھا وہ تو پانچ دس ارب رپیا لگانے کو بھی تیار ہیں کہ عمران خان کو سوشل مڈیا کو پر شکست دے سکیں لیکن اصل مسئلہ یہ ہے جس کو نہ جویے چودری صاحب سمجھنے کے لیے تیار ہیں نہ ہمارے کچھ اور اینکر ہیں وہ بھی سمجھنے کو تیار نہیں ہیں اور پاکستان کی زیادہ تر سیاسی جماعتیں بھی اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور وہ بات یہ ہے کہ عمران خان عام آدمی کی آواز بن چکا ہے کروڑوں لوگوں کی آواز بن چکا ہے یہ اصل مسئلہ ہے جب اس کو انڈرسٹینڈ کر لیں گے تو آپ بہت سے مسئلوں کا حل نکال لیں گے جب تک اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے آپ بہت سے مسئلوں کا حل نہیں نکال سکتے اور دوسری بات جو انہوں نے کہی جی عمران خان اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کی فیملیز تک میں گھس ہوکا ہے اچھا اس کی میں تھوڑا سا بیگرنڈ آپ کو بتا دیتا ہوں ابھی آج کل جو پاکستان کے اندر حالات چل رہے ہیں آپ کو بتا کہ راول پنڈی کے جو کمیشنر ہیں انہوں نے اسطیفہ دے دیا اور یہ کہا تھا کہ جی راول پنڈی ڈیویون کے اندر جو تیرہ سیٹے آتی ہیں اس کے اوپر داندلی ہوئی اور میں نے کروائی اور میں اپنے آپ کو قانون کے حوالے کرتا ہوں اسی طرح کا ملتا جلتا بیان اسلامباد ہائی کورٹ کے جسٹس ہیں جسٹس محسن اکتر کیا نہیں انہوں نے بھی دیا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہو رہا ہے ہم تو اپنے بچوں کو بھی فیس نہیں کر سکتے اور اس وقت پاکستان کے اندر یہ ذرائع بتا رہے ہیں کہ جو بیوروکریٹس ہیں جو انتظامی دھانچہ ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہے کیونکہ پاکستان طریقہ انصاف تصویریں لگا لگا کے لوگوں کو سوشل میڈیا کے اوپر ایکسپوز کر رہی ہے کہ آپ کے والدین یا آپ کے والد صاحب پاکستان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اور لوگ انتہائی پریشان ہے اس حوالے سے جو سوشل میڈیا ہے وہ ایک بڑا کردار ادا کر رہا ہے آگے آجیں جی علامہ راجہ ناصر عباس نے ایک بڑا اہم بیان دیا انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ڈٹ جانے والوں اور صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے عجر دے گا پاکستان کی طریق میں پاکستان طریق انصاف کے ورکر اور عمران خان نے صبر کرنے اور ڈٹ جانے کی ایک تریخ رکم کی ہے اور یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان طریق انصاف نے جو اتحاد کیا ہے وہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کی جماعت اور جو سنی اتحاد کا انصل ہے ان دونوں جماعتوں نے پاکستان طریق انصاف کے ساتھ اتحاد کیا ہے اور اب یہ اگر حکومت بنتی ہے تو یہ ان کے اتحادی ہوں گے آگے آجیں جی امیر باس صاحب نے ایک بڑا ہم ٹویٹ کیا انہوں نے کہا کہ آپ عمران خان کو وزیراعظم بننے سے روکتے روکتے آج دنیا کا مقبول ترین سیاسی لیڈر بنا بیٹے ہیں گزشتہ ایک ہفتے میں جتنی گفتگو دنیا نے عمران خان اور اس سے چھینے گے الیکشن پر کی ہے ماضی میں کسی پاکستانی سیاسی رہنما کے اوپر نہیں کی اور یہ بات ملکل سچ ہے آپ کوئی بھی عالمی جریدہ اٹھا کر دیکھ لیں عالمی میڈیا آپ اٹھا کر دیکھ لیں آپ سینن کی ہیڈلائن دیکھ لیں بی بی سی کی دیکھ لیں سکائی نیوز کی دیکھ لیں الجزیرہ کی دیکھ لیں ٹی آٹی کی دیکھ لیں آٹی کی دیکھ لیں جس کی مرضی دیکھ لیں وائس آف امریکہ کی دیکھ لیں بی بی سی اردو کی دیکھ لیں جس کی مرضی دیکھ لیں آپ کو ہر جگہ کے اوپر دو ہیڈلائن لازمی نظر آئیں گی ایک ہیڈلائن یہ نظر آئے گی کہ عمران خان نے جیل کے اندر بیٹھ کے نام ممکن کو ممکن کر دکھایا اور پاکستان میں پہلی مرتبہ جیل کے اندر بیٹھا ہوا شخص الیکشن بھاری منڈٹ کے ساتھ جیت گیا اور دوسری آپ کو یہ ہیڈلائن نظر آئے گی کہ پاکستان کے اندر الیکشن کو مینج کیا گیا اور منڈٹ کو چوری کیا گیا یہ باتیں میں نہیں کر رہا مطبع آپ یہ نہ سمجھئے گا کہ میں خود سے کر رہا ہوں یہ باتیں عالمی میڈیا پر ریکورڈ کا حصہ ہیں اور عالمی میڈیا نے برپور کورش دی ہے اس دفعہ پاکستان کے الیکشن کو عالمی میڈیا کے اوپر فارم فورٹی فائف چل رہا ہے وہاں پر یہ بات ہو رہی ہے کہ بھائی فارم فورٹی فائف کو دیکھتے ہوئے جو نتیجہ ہے وہ ریفلیکٹ کیوں نہیں کر رہا فارم فورٹی سیون کے اوپر اور ابھی ایک دن پہلے اسلامباد آئی کورٹ نے اسلامباد کی تین نشستوں کے جو کامیابی کے نوٹیفکیشن تھے ان کو موتل کر دیا وجہ کیا بنی؟ وجہ یہ بنی کہ جو نتیجہ فارم فورٹی فائف کے اوپر ہے وہ فارم فورٹی سیون کے اوپر نہیں ہے اور یہ چیز مستقبل میں جا کے پاکستان مسلم لیبنون کے لیے پیپس پارٹی کے لیے اور ایمکیم کے لیے بہت بڑی پریشانی کا باعث بننے والی ہے آپ سب کا بہت بہت شکریہ پاکستان زندہ باد پاکستان کے عوام اور پاکستان ایدار پائندہ باد